تو خوشحالی کیا ہے؟ اپنے جیون میں آپ واقعی اچھا کب محسوس کرتے ہیں؟ آپ سچ مجھ اچھا محسوس کب کرتے ہیں؟ جب آپ بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ اچھے ہوتے ہیں اگر آپ شارعرک روپ سے بیمار بھی ہوں تو بھی آپ اچھے ہوتے ہیں حالانکہ آپ چکتسی روپ سے بیمار ہیں لیکن اگر ابھی آپ بہت خوش ہیں تو آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں تو مولک روپ سے خوشحالی کا مطلب ہے ایک خاص ترکی پرسندہ جیون میں ایک خاص اللاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوشی یہ ہے وہ ہے لیکن جیون کے سندرب میں جب آپ کی جیون ارجائیں سامانیستر سے ادھک اللاس پورن ہو رہی ہیں تو وہ خوشی ہے ڈپریشن کا مطلب ہے کہ آپ کی جیون ارجائیں بہت مند اور گمبیر ہو گئی ہیں پرسنت آکارت ہے کہ آپ کی جیون ارجائیں ترنگت ہو رہی ہیں خوشی کو بتانے کے کئی طریقے ہیں لیکن کیول وہی لوگ جو خوش ہیں جانتے ہیں کہ خوش ہونے کا کیا مطلب ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کبھی نہ کبھی خوش نہ ہوا ہو ہر کوئی خوش رہا ہے لیکن سمسیہ یہ ہے کہ وہ اسے قائم نہیں رکھ پاتے بس اتنی سی بات ہے ہر کوئی خوش رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں آپ نے آنند کے کتنے پلوں کو جانا ہے ایک دو تین کتنے شاید آپ انہیں اپنی انگلیوں پر گن سکتے ہیں بہت سے لوگوں کے پاس گننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جب آپ پانچ سال کے تھے ایک بچے تب چوبیس گھنٹے میں خوشی کے کتنے پل آپ جانتے تھے بہت سارے ہیں نا تب کسی کو آپ کو دکھی کرنا پڑتا تھا اب کسی کو آپ کو خوش کرنا پڑتا ہے نا کسی طرح یہ پورا سمی کرن اُلٹ گیا ہے جیون کی یہ ساری کوششیں آپ نے جو کچھ بھی کیا شکشہ کریئر ویوسائے پریوار جو بھی آپ نے کیا ہر چیز خوشی کی تلاش میں تھی کیا ایسا ہے اس دھرتی پر مانوطہ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ خوشی کی کھوج میں کیا ہے کیا ایسا ہے پچھلے سو سالوں میں ہم نے اس دھرتی پر بہت ادھک کام کیا ہے ویجیان اور پرادیوگی کی کے استعمال سے ہم نے اس پرتھوی کے چہرے کو بدل دیا ہے آج ہمارے پاس جیسی سکھ سوویدھائیں ہیں ان کی کوئی دوسری پیڑھی کبھی کلپنا بھی نہیں کر سکتی تھی ہاں سو سال پہلے راجہ مہراجہ بھی جو حاصل نہیں کر سکتے تھے وہ آج اوسط ناغریکوں کے پاس ہیں کیا ایسا نہیں ہے کیا آپ میں سے ادھکتر سو دو سو گھوڑوں کے ساتھ رت نہیں چلا رہے ہیں ہاں راجہ بھی اس میں سمرت نہیں تھے لیکن کیا ہم زیادہ خوش ہیں ہم اس دھرتی پر نشچت روپ سے اب تک کی سب سے آرام دہ پیڑی ہیں بہت ایک روپ سے کیا ایسا ہے لیکن کیا ہم سب سے زیادہ آنند میں پیڑی بھی ہیں تو اس نے کام نہیں کیا ہے ویجیان اور پرادیوگی کی نے ہمارے جیون کو بہت ادھک آرام اور سوویدھا پردان کی ہے پچیس سال پہلے جن چیزوں کی ہم کلپنا نہیں کر سکتے تھے وہ آج کی جیوید حقیقتیں ہیں لیکن کیا ہم زیادہ خوش ہیں نہیں اور یہ سارے آرام اور سوویدھائیں آسانی سے نہیں آئی ہیں وہ اس دھرتی پر ہر دوسرے جیون کی ایک زبردست قیمت دے کر ملی ہیں ہاں ہر جیون نے پودھوں سے لے کر جانوروں تک ہر چیز نے انسان نے بھی ان سکھ سوویدھاؤں کو بنانے میں بھاری قیمت چکائی ہے اور ہم خوش بھی نہیں ہیں تو پھر تک کیا ہے ہم سچ مچ اس پرتوی کو جلا رہے ہیں اگر ہم پرمانند میں ہوتے تو یہ ٹھیک تھا دھرتی کو پھونک ڈالو کوئی بات نہیں لیکن ہم خوش بھی نہیں ہیں میرے خیال سے اس پر واقعی غور کرنے کا یہی سمجھ ہے ہے نا اگر ہم خوش بھی نہیں ہیں تو ہم اسے کیوں جلا رہے ہیں